صدر نشین تلنگانہ ریاستی وقف بورٹ جناب محمد مسیح اللہ خان کو آج نو تشکیل شدہ بورٹ کے اجلاس میں تمام اختیارات تفویز کر دئیے گئے ہیں تلنگانہ ریاستی وقف بورٹ کے اجلاس کے دوران ہنگامی صوتحال میں صدر نشین کو بورٹ کی منظوری کے بغیر 20 لاکھ تک کی اجرائی کا اختیار دیا گیا جو سابق میں 10 لاکھ روپے تک کی اجرائی کا اختیار حاصل تھا صدر نشین جناب محمد مسیح اللہ خان کی ذریعہ صدارت منققت ہونے والے اس اجلاس میں ارکان وقف بورٹ جناب محمد فاروق حسین رکن خانون جناب کوسر ساز اور کانسل رکن اسملی مولانا سید عبد الفتح جناب ملک بندگی پاشا مولانا سید محتاسیم خان نسار حسین جناب وزرچ حیدرباد جاوید اور انچار چیف ایکزیکیٹیف آفیس جناب ایم بی شفی اللہ اور دیکر موجود تھے صدر نشین کا اختیارات تفویز کرنے کے معاملے میں ارکان نے حضب سابق تمام اختیارات صدر نشین کی حوالے کرنے کی خراردات کو متفقہ طور پر منظور کیا اور ہنگامی صورتحال میں رقمات کی جرائی کی حد جو دس لاکھ روپے ہوا کرتی تھی اسے بیس لاکھ روپے تک کرنے کی منظوری دی گئی تاکہ بورٹ کے اجلاس کے عدب انخواد کی صورت میں صدر نشین اپنی طور پر ان منظوریوں کو یقینی بنا سکی علاوہ زیر ریاست بھر میں موجودہ عقافی ادارہ جات میں تعمیری مرمتی کاموں کی علاوہ دیگر امور کی انجام دہی کے لیے پانچ لاکھ تک کی منظوری کا اختیار کیا گیا تھا اس کی حد میں اضافہ کرتے ہوئے اسے دو گناہ کر دیا گیا اور اب عقافی ادارہ جات کی تعمیر اور مرمت کی علاوہ دیگر امور کی انجام دہی کے لیے صدر نشین وخبورٹ اپنی طور پر دس لاکھ روپے تک کی منظوری کا اختیار رکھتی ہے ارکان وقف بورڈ نے اجلاس کے دوران کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے فائل چیف ایگزگیٹیف آفیسر جو ہما وقت دفتر میں موجود رہے ایسے اہتدار کے تخرور کو یقینی بنانے کی مانگ کی اور کہا کہ صدنشین ارکان کو اس سلسلے میں توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے ارکان وقف بورڈ نے صدنشین جناب محمد مسئلہ خان کو خیادت میں اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ صدنشین بورڈ کے ارکان اور اہدداروں کی درمیان بہتر تعلیمہ کے ذریعہ اوخافی جائدادوں کی تحفظ اور اپنے اہدے سے مکمل انصاف کریں گے ارکان وقف بورڈ نے صدنشین کو تحقن دیا کہ وہ ان کے ساتھ مکمل تاون کریں گے اور تلگانہ میں اوخافی جائدادوں کی ترقی بورڈ کی آمدی میں اضافی کے علاوہ جائدادوں کی تحفظ کے سلسلے میں کیے جانب الاختامات میں ان کے ساتھ رہیں گے